بعض علماء نے الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز قرار دیا اس بارے میں شریف ہوں گو کیا ہے یہ میں بہت زور دیکھا کر جن علماء نے اس کو جائز کہا انہوں نے بالکل سو فیصد انہوں نے غلطی کی ہرگز الکوہل جائز نہیں پوری ہم نے اس بات پر پہتے کیے یہاں سے لے کر جہاں الکوہل بنتی وہاں تک ہم پہنچے حالان سب سے بڑا شہر ہے جو الکوہل کا اور سینٹ کا بنانے والا وہاں تک ہم پہنچے بڑے بڑے پروفیس ہے انجینئر سینٹی ان سب سے مشورہ کیا کوئی پرفیوم جو ہے جو الکوہل اس کی جائز نہیں سنیا جنہوں نے کہا ایک صاحب نے کہیں ٹی وی پر بھی کہے دیا علماء کے اس پر اتفاق ہو گیا کہ جناب وہ سینٹ لگانا جائے کہاں اتفاق ہوا بھائی کس جگہ اتفاق ہوا کونسی اسمبل میں اتفاق ہوا یہ ایک مذاکرہ تھا جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کہ یہ جو دوام الکوہل ہے یہ کیسی ہے یا جو کسی میں استعمال وہ کیسی ہے اس میں دونوں رائے سامنے کسی نے اس کے حق میں مقالہ پڑا کسی نے اس کے مخالفت مقالہ پڑا اور جو شریعت بینج تھی وہ کونسی تھی جو اس کو اوکے کریں شریعت بینج میں تھے علماء محمد اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہ ملے مفتی شریف الاخصاب رحمت اللہ تعالی محدی سے قبیر علماء زعال مصطفی صاحب آج ہی اخبارات کو اپنا بیان جاری کیا کہ جو لوگ مسلمان اس میں جانبھت ہوئے ہیں ان کو شہید کہا جائے مر گئے تباہ ہو گئے بربا یہ لفت استعمال نہ کیے جائیں بلکہ یہ لفت استعمال کیے جائیں کہ وہ شہید ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف ان کو شہید قرار دیا ایک ہوتی ہے شہادت جہد ایک ہوتی ہے خفی یعنی یوں کہہ دیں ایک شہادت کبرہ اور ایک شہادت سغرہ شہادت کبرہ تو یہ کہ آدمی مینا نے جنگ میں کفار مشرقین سے لوٹا ہوا اسلام کی بلندی کے لیے جان دے دیں یہ تو شہید اس کو کہیں گے شہادت کبرہ اور اس طریقے سے کچھ آدمی اگر انتقال کر جائے تو حضور علیہ السلام نے اس کو شہید کہا ہے اور وہ شہید ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی مقفرت فرمائے